بسم اللہ الرحمن الرحیم قلت ہیلتی انت وصیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے ہونی منظر سے جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے میں ہوں پروفیسر محمد منیر قادری سیوکار ناظرین انسان دباؤ میں چمکتا ہے دمکتا ہے نکھرتا ہے ترقی کرتا ہے آگے بڑھتا ہے پریشر شائنز اے مین یہ بات یاد رکھ لیں موزے تونگ نے کہا تھا قومیں بہرانوں آفتوں مسیبتوں پریشانیوں میں ابرتی ہیں نکھرتی ہیں چمکتی ہیں کیونکہ اس کے دوران ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر کونسی خامیاں خرابیاں کجیاں کمزوریاں تساموہات ہیں اور پھر ان کو دور کرنے کے لیے وہ اپنی خداداد پوٹینشلز پوٹینشیالٹیز کپیسٹیز پاورز ورکنگ پاورز قوت حائقار کو استعمال کرتی ہیں اور پھر وہ بامے روج پر پہنچتی ہیں ترقیات کے ساتھ میں سمان کو چھوتی ہیں اور جو بہران میں بھی مسیب تکلیف شدید دکھ درد اور سانے کے بعد بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا وہ پھر خطب ہو جاتا ہے یاد رکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے لوگ انبیاء کرام علیہ السلام اس کے علاوہ بڑے لوگوں کی زندگی کا مطالعہ کریں وہ مشکلات میں شدائد میں مسائب میں علام میں دکھوں اور بڑے بڑے سانہات اور صدمات اور زیتوں کا سامنا کرتے ہوئے ہی آگے بڑے اور اس دوران انہوں نے کیا کی جب مسیبت پڑی دکھ ہوا انہوں نے ترقیب اختیار کی تدابیر اختیار کی منصوبے بنائے نئے نئے پلاننگ کی اور اس کا انتیجہ یہ ہوا انہوں نے اللہ کی دی ہوئی اپنی قوتوں کو اکل شعور سمجھ اور حالات و واقعات کا گہری نظر سے مطالعہ کر کے ان سے نکلنے کے لیے پھر جب منصوبے بنائے ترقیب بنائیں تدابیر بنائیں چیلنجز کا سامنا کیا چیلنجز سے باغے نہیں پھر ان کی اللہ نے مدد کی فطرت نے مدد کی اور انہوں نے پھر نقابل تسہیر کام کیے ناممکن کام کیے جن کو دیکھ کر ہم حیرت زدہ ہو جاتے ہیں جب انسان پر دباؤ پڑتا ہے تو یاد رکھ لیں جس طرح گنہ روایتی کولو سے گزرے تو اس کے بیلن سے ایک تفعہ گزرنے کے بعد بھی پچیس فیصر راسس کے اندر رہ جاتا ہے اسی گنے کو اگر ایک الیکٹک کرشر سے گزارا جائے تو اس پر اور زیادہ دباؤ پڑتا ہے تو گنے میں سے مزید دس فیصر راسس نکل جاتا ہے پھر بھی پندرہ فیصر راسس کے اندر رہتا ہے مگر بڑی بڑی ملوں میں جب گنے کو ڈالا جاتا ہے تو گنے میں اس پر شدید دباؤ پڑتا ہے بڑے بیلن میں اور شدید دباؤ اور پریشر کی وجہ سے اور چار بار اسے گزارا جاتا ہے تو سو فیصر راسس کے اندر سے نکلتا ہے تو جب ایک گنے پر شدید دباؤ پریشر بڑے تو اس کے اندر سے اس کا جو ساتھ راسس نکلتا ہے بیلتکول اسی طرح یاد رکھ لیں جب انسان پر پریشرز آتے ہیں سٹریسز آتی ہیں دباؤ آتے ہیں کریسز آتے ہیں تو انسان وہ ہے جو ان کرس کریسز کو چیلنجز کو ان کا پھر مردانہ وار مقابلہ کرے خالات کی سنگینی کو دیکھ کر نہ موافق نہ خوشگوار نہ گفتہ بے اور انتائیں سنگین اور خطرناک خالات کو بھی دیکھتے ہوئے گبرائے نہیں ڈگمگائے نہیں لجائے نہیں اس کے قدموں میں لگزش نہ آئے بلکہ وہ پوری قوت سے استقامت سے پامردی سے پھر صبر کے ساتھ بردباری کے ساتھ برداشت کے ساتھ بلکہ کیا کرے ڈٹا رہے لگا رہے جمع رہے اور اکل کو مسلسل استعمال کر کے ہر قسم کے حالات کے این مطابق منصوبہ بندیاں کرتا رہے تو ہو ہی نہیں سکتا وہ کام یاب نہ ہو کام یابی یاد رکھیں ثابت قدم اور بطری حالات میں ڈٹے رہنے والے آدمی کو ہر صورت ملتی ہے وہ خدا وہ فطرت وہ بھی انسان کو عزماتا ہے دیکھتا ہے کہ یہ کتنا ثابت قدم ہے یہ کتنا مستقل مزاج ہے اس کے اندر کتنی حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی طاقت قوت اور سکت ہے تو جتنی ہمارے اندر ہم اپنی پامردی کا مزارہ کرتے ہیں پرسسٹنس کا مزارہ کرتے ہیں اتنی ہی ہماری مدد ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو جب بھی یاد رکھ لیں آپ پر کسی بھی قسم کا وہ معاشرتی دباؤ ہو مالی دباؤ ہو غم کا دباؤ ہو حالات کا دباؤ ہو محول کا دباؤ ہو نتائج آپ کی توقعات کے این مطابق نہ آنے کا دباؤ ہو آپ کوشش کریں تو پھر مگر شدید ترین دباؤ سیاسی معاشرتی مالی اخلاقی کسی بھی حوالے سے دباؤ آئے اس دباؤ کا سامنا کریں اس کو ہینڈل کریں ٹیکل کریں فیس کریں اور سالو کریں اور اس دباؤ سے نکلنے کے لیے اپنی تمام تر قوتوں توانائیوں صلاحیتوں قابلیتوں اور احلیتوں کو استعمال کریں پھر دیکھیں کہ آپ کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں تو کامیابی کے لیے کامیابی ایسے نہیں مل جاتی بیٹھے بٹھائے یا عظمائے بغیر جس کو وہ عظماتا ہے پھر مشکلات سے پھر کامیابیاں بھی دیتا ہے تو آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو آج کے بعد یاد آکھلیں جب بھی کسی بھی قسم کا دباؤ آئے وہ دباؤ کی نویت کوئی بھی ہو تو کسی صورت گبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا ڈگمگانہ نہیں بلکہ اس سے نکلنے کے لیے فوری طور پر پہلا کام ڈٹے رہنے جمعے رہنے لگے رہنے لگن کے ساتھ مگن کے ساتھ اور ساتھ پھر اس سے نکلنے کے لیے اپنی اکل شعور سمجھ صلاحیت کو استعمال کرنا ہے اور خاص طور پر اللہ سے پر دعا کرنی ہے کام یا بھی آپ کے قدم ہر سورج چمیں گی اور آپ کا جو مقصد بحید ہے جو ٹارگٹ ہے انشاءاللہ آپ اچھیو کریں گے جنگ لڑنا پڑتی ہے اپنے زورے بازو سے زندگی کے میدان میں موجزے نہیں ہوتے وما تفیقی اللہ باللہ